بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کو مجزنی کے بارے میں بتاؤں گا جو لوگ مٹ مارتے ہیں یا مجزنی کرتے ہیں یہ ان لوگوں کیلئے ہیں جو لوگ ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کیلئے ہیں ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے اکثر لوگ مجزنی کرتے ہیں تو ہاتھ پر توق لگا کر کرتے ہیں یا سابون کا استعمال کرتے ہیں جبکہ ہاتھ سخت ہوتا ہے جبکہ لرن نرم ہوتا ہے اور بار بار رگڑنے سے خراب ہو جاتا ہے اور اس میں ٹیڑا پن آ جاتا ہے اور اس پر چالے پڑ جاتے ہیں جو کچھ دنوں تک استعمال کے قابل نہیں رہتا جبکہ اس کے برعکس آپ اگر کسی ویجینہ میں لرن کو ڈالتے ہیں تو ویجینہ نرم ہوتا ہے اور اس میں گیلہ بن پایا جاتا ہے جس سے نفس خراب نہیں ہوتا اس لئے مٹ مارتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ شادی کر لیں گے تو آپ کا نفس ٹیڑا اور ڈیلہ ہوگا اس لئے مٹ مارتے وقت اپنے نفس پر چند کتر زیتون کا تیل ڈالیں اور پھر آہست آہستہ اپنے آپ کو فارغ کریں اس سے آپ کے نفس کی مالش بھی ہو جائے گی اور آپ برپور مزہ بھی حاصل کر لیں گے تیل آپ لنگ کی ٹوپی پر ڈالیں اور اس کی مالش اوپر سے شروع کریں اور نیچے تک لے آئیں ویورز امید کرتا ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آپ لنگی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ نگاہبان